اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فارمر انفرمیشن منسٹر سینیٹر پرویز رشید صاحب نے بات کی اور ان کی بات کا لبے لباب یہ تھا انہوں نے کہا ایک بدرو ہے جو حالات میں پرویلمز کرتی ہے سسٹم کو تباہ کرتی ہے انہوں نے کہا اس بدرو کا نام میں رکھتا ہوں پرویز مشرف اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے لیکن پھر ہم اس پر بھی کریں گے کہ نواز شریف صاحب نیب انکوائری سے غائب تھے اگر نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان نیب کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو پورسیو میئرز ہیں وہ بھی اگر استعمال کرنے پڑے تو وہ کیے جائے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نیب جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو کیا وہ فاتح پڑے گی نیب کی وہاں پہ جا کے اور پھر بات کریں گے ناظرین پی ایم ایل این کیا دھڑا بندی کا شکار ایک شخص خاص طور پر ہے اس کے صرف مالی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ایسے ایشیوز ہیں کہ میں بس سختی ذکار میں یہ کر دوں جب یہ وزارتیں بانٹی جا رہی تھیں تو وزارت خارجہ ہم نے ان سے مانگتا کیونکہ ہماری صاحبوں میں ایک سینئر ہمارے ساتھی جو ہے وزارت خارجہ چاہتے اور پھر آخر میں بات کریں گے پیپلز پارٹی نے نواز شریف پر تمام دروازے بند کر دیا ناظرین شروع کرتے ہیں اس سے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے پرویز رشید صاحب نے یہ بات کی اور کیا کہا انہوں نے سنیے تفصیل میں پاکستان میں ایک روح ہے جو پھرتی رہتی ہے بلکہ بد روح ہے میں اس کو مشرف کا نام دیتا ہوں جو سیاسی جماعتوں میں بھی موجود ہے سیاسی ذہنوں میں بھی موجود ہے کہیں نہیں کہیں دوسرے اداروں میں بھی موجود ہے اس سوچ کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے طریق انصاف نے جو کچھ کیا وہ مہرے کا کرداری تھا اور کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب کس طرف اشارہ ہے اور یہ تمام جو ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں آسمہ شرازی صاحبہ انکر پرسن ہے آج نیوز میں ویلکم تو دی پروگرام آسمہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منصور علی خان انکر پرسن ایکسپرس نیوز ویلکم تو دی پروگرام منصور اور ناظرین مظہر عباس سینے انیلسٹ جیو نیوز انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا کراچی سے ویلکم تو دی پروگرام مظہر آسمہ کیا کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب بہت دیر کے بعد بولے ہیں چوب کا روزہ توڑا ایک چینل کو سما کو انہوں نے انٹرویو دیا پرویز صاحب بہت بھرے پیٹھے ہیں بڑی خبریں ان کے پاس یہ خبریں ان کے روح ہیں یہ تو ایک اس کا آغاز ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے اور اب تھوڑے سے حالات آگے ہوئے ہیں جو کہ وہ کہیں گے بہت کچھ کہیں گے خاص کر کے ڈان لیکس پہ خاص کر کے چودری نصار صاحب کے کردار کے حوالے سے خاص کر کے ڈان لیکس میں کس طرح سے دبایا گیا اور کون کون سی شرائط رکھی گئی اس کے بارے میں بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ چپ ہیں میرا خیال ہے چپ رہیں گے تو ان کی پارٹی کے لیے زیادہ مناسب ہوگا لیکن ان کے لیے مناسب نہیں کیونکہ جس طرح کہ وہ ڈیموکریٹ ہیں ان کا بولنا وہ بولتے ہیں لیکن جو موٹ کل میان صاحب کا نظر آیا اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پروے صاحب نہیں بہت سارے لوگ اور بھی پارٹی کے اندر سے جو ہیں وہ کھل کے بولیں گے کیونکہ ٹکراؤ کا اور ایک خطرناک موٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ صرف میرے پر ذمہ داری آئیت نہیں ہوتی کہ میں سسٹم کو بچاؤں یا میں ٹکراؤ سے بچوں یہ تمام اداروں کے ذمہ داری تو میرے خیال ہے پی اے میلین کے پاس بہت کچھ ہے ان کو کچھ پیپس پارٹی سے سیکھنا چاہیے بیچ میں جو مہمو ہوا تھا جو چیزیں ہوئی تھیں اس میں وہ چپ رہے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں کہ جی سیویلین بالا دستی کے لیے آپ ضرور جنگ لڑیں لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سیویلین بالا دستی کس حد تک بات کرنی اس پہ ضروری ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کو تھرٹن کون کر رہے ہیں منصور اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کومنٹ کریں یہ بھی آسمہ نے کہا نا کہ چودری نصار صاحب کے حوالے سے بھی بولیں گے تو بول دی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں سنیے ناظرین سازش میرے خمیر میں نہیں ہے میرے خون میں نہیں ہے انٹیریئر ہوتے ہوئے ہمارے خلاف حیصلے بھی ہوئے ہیں انٹیریئر ہوتے ہوئے ہمارے خلاف جی آئی ٹی بھی بنی ہیں انٹیریئر ہوتے ہوئے واتس ایپ بھی ہوئے یہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے منصور پہلی دفعہ یہ کھل کے اب چودری نصار صاحب کے حوالے سے بولیں کل میری نونلی کے ایک سینئر انوما سے میری گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے اگزیکٹلی چودری نصار صاحب کے حوالے سے ایک قویشن کیا تھا تو ان کا یہ جواب تھا کہ چودری صاحب جو کر رہے ہیں اور جو ایٹیٹیوڈ رکھا ہوئے وہ بلکل درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور بلکہ میں انہوں نے اپنے علاوہ بھی دو لوگوں کے نام لیے انہوں نے کہا یہ بھی چودری صاحب کے ساتھ ہی بلکل کھڑے میں تو چودری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں میں نے کہا آپ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا یار we have had enough کافی ہو گیا بس یہ کیا بات ہے بڑے میاں صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں مطلب آپ نے اٹھا کے اپنی مرضی سے آپ نے صدر لگا دیا اتنے لوگ میں نے کہا بھئی آپ کی اچھا اس کا مطلب کہ پھر یہ بھی لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں جیسے چودری نصار کر رہے ہیں ایسے ہی ہے اور وہ چودیس دیکھیں چودری نصار صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا پولٹیشن ہے ان کو بھی نظر آیا کہ میرے ساتھ چار پانچ آدمی ہیں تو آواز میں آواز مل رہی ہے اگر ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ میرے لیف ریٹ پر کوئی نہیں کھڑا تو وہ بھی شاید چپ کر جائیں لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بلوک ہے آپ کے ایک سپورٹ ہے تو چوئیس آپ کا بھی غصہ اس لیے نکل رہا ہے اور ان کا یہ پوائنٹ تھا اور نے کہا we have had enough یہ ایکزیکٹ الفاظت ہے we have had enough پینتیس پینتیس سال ہو گئے پارٹی کے اندر اور ہم سے پوچھے بغیر ہی جو ہے آپ نے صدر کس طرح میں نے کہا آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ نائب صدر کو ہی آپ کو قائم مقام صدر بنانا ہے نوازی جی وہ اور بات ہے بات ریسپیکٹ کی ہے ریسپیکٹ ہمیں نہیں ملی تو چودری نصار کے علاوہ بھی my point is کہ یہ موجود ہے اور صرف چودری نصار نہیں بلکہ پنجاب کی گورنمنٹ کے اندر بھی کئی ایسے افراد ہیں جو کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں بڑے میاں سے مطلب میں تو کہ پنجاب کی گورنمنٹ کے ہیڈ بھی خوش نہیں ہوں گے جی مذہر یہ بتائے گا ابھی آپ نے دو بات تین باتیں سنی جو انہوں نے پرویز رشید صاحب نے کہیں ایک تو انہوں نے جل مشرف کے حوالے سے کہا کہ بدرو جو سسٹم کو تباہ کرتی ہے گڑھ بڑھ کرتی ہے وہ بہت سی جگہوں پر نام انہوں نے دے دیا ہے مشرف اس بدرو کا دیکھیں نصیم چیز یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کس سرکمسٹانسز میں گئے رہے پہری چیز یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ قائم ہونے کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت چودین نصار علی خان کا موقف یہ تھا کہ ہم بہت جلدی کر رہے ہیں اس مقدمے کو قائم کرنے میں یہ مقدمہ اگر آپ نے قائم کیا تو خوج انٹیگنائز ہوگی اس میں اور اس میں ایک رائے یہ تھی کہ ہم نے چونکہ الیکشنز میں اور ہماری حکومت کو انہوں نے نکالا ہے لہذا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اس پہ اصولی تھی جو چودین نصار اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وقت نہیں ہے اتنی جلدی ہمیں اس طرف دی جانا چاہیے اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے اس میں نظر آیا ایکشن سے نظر آیا کہ شاید جو ہے اس چیز سے خوش نہیں ہے جس طریقے پروید مشرف صاحب کو اٹھا کے ہاسپیٹل پہنچائے گیا نہیں دیا گیا جس طرح کا پورا رویہ تھا وہ سارا رویہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹرائل نہیں چل پائے گا لیکن جب وہ واپس وہ ملک سے چلے گئے اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ جی وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اپنا موقف سپریم کورٹ میں کیوں نہیں رکھا کہ وہ وجوہات کیوں نہیں بتائیں کہ جن وجوہات کی بنا پہ یہ نہیں ہونا تھا تو وہ جو کمپرمائز تھا اطلاعات یہ ہے کہ وہ کمپرمائز چودی نصار نے کروایا تھا اور اس میں ہو سکتا ہے کہ دو رائے ہوں لیکن اطلاعات یہی ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی کنسرن پھر شامل ہو گئی تھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہونے جا رہا ہے اچھا آپ کو یہ بتائیں جو پرویز رشید صاحب بات کر رہا ہے جی آپ جو پرویز رشید آپ یہ بات کر دیکھیں جو میں تھوڑا سا پرویز رشید صاحب نے جو دیکھیں نصیم جو جی میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو جو اس وقت منصور بات کہہ رہے تھے دیکھیں یہ جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ جو منصور سے بات کی تھی یہ اسکیپزم ہوتا ہے یہ راستے تلاش کرنے والی باتیں ہوتی ہیں حکومت سے نکلنے کی پارٹی سے نکلنے کی ایک ایسے موقع پہ اس لیے کہ یہ جب کہنا نا تو یہ جو یہ ایکسکیوزز ہم نے ماضی میں سنے ہیں کہ جی حکومت ہمارے لیڈرشپ کا یہ رویہ نہیں تھا کب میاں نواز شریف نے کوئی ایسے فیصلے کیے تھے جو آج انہوں نے بڑا مختلف فیصلہ کیا ہے سردار یاقوب ناسے کا یہ کون سا ایسا وہ تھا جو اس سے پہلے کیا بہت جمہوری فیصلے ہو رہے تھے اچھا مذہر ایک سیکن مذہر اسی پہ مذہر اسی پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ بلکل بہت فرق فیصلہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے جس طرح اپنے بھائی کی طرف جو ان کا رویہ بنایا یہ پہلی دفعہ ان کی تیس سالہ سیاست میں ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ کتنے دونوں بھائی کتنے ایک یعنی لگتا تھا کہ بلکل اتنی یونٹی اتنی آپس میں ایفرمیشن کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس طرح کی چیزوں اناؤنس کیا یا نہیں کیا انہوں نے پہلے شباز شریف صاحب کا نام اس پریزیڈنٹ یہ بڑی یہ بڑی عجب بات ہے بڑی مختلف لیکن لیکن اس میں ایک چیز ہے جو چودری نسار کی بات کر رہے تھے اس پہ یہ رفٹ بہت پہلے سے ہے جب یہ گاڑیوں کا کافلہ جا رہا تھا اور کورٹ جانا تھا اور اچانک ان کا اور پوری سیکیورٹی دی گئی تھی اپ جن مشرف کی بات اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ یہ اس وقت سے چودری نسار کے ساتھ تو کھٹ پر چل رہی تھی بہت سارے اور بھی بیچ میں فیصلے ہوئے اور دون لیکس میں تو باقاعدہ پرویز رشید صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی جو کہ وہ اپنے مدد بہت سارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میٹنگ میں جو ان کو میسیجز گئے تھے اس کو انہوں نے جواب نہیں لیا اور انہوں نے ایسی بات نہیں کی پھر رانہ سناولہ نے رات ایک پروگرام میں بات کی اور وہ بھی بڑی اچمبے والی بات انہوں نے کہا جو یہ موڈل ٹاؤن والی کا مسئلہ تھا جو ان کی گفتگو سے لگا اس میں انہوں نے کچھ انفرمیشن پاس آن کی تھی ان کو چودری نصار کو اور چودری نصار نے ان کو سنا اور وہ کر ریا تو وہ ان سے بات کرتے انہوں نے شازب کے شو پہ یہ کہا یا وہ بات کرتے میاں صاحب سے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ ان سے بات کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر لیکن چودری نصار نے اس کا اُلٹ کیا چودری نصار کہاں سے گائیڈنس لے رہے تھے وہ پارٹی ویدن دا پارٹی تھے ان کے لیڈر کیا کہہ رہے تھے اور وہ کہاں سے بات کر رہے تھے اس سے دیفرنسیز ہوئے لیکن جو منصور بات کہہ رہے ہیں اور مظہر جو منصور بات کہہ رہے ہیں وہ تو مختلف بات ہے منصور تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پوسٹ میاں صاحب کی پی ایم شپ جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں اس پر نالا ہیں لوگ اور آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ خواجہ سعید رفیق نے بھی منصور کو ایسی بات کی انہوں نے انہوں نے انہوں نے جس چکس کی بات کروں وہ کئی عام آدمی نہیں ایک منسٹر ہے جس نے بات کی جی مظہر نصیم نصیم دیکھیں دیکھیں جو مسلم لیگ نون کے اندر حکومت کے دوران رویہ رہا ہے زیادہ تر مسلم لیگ نون کے لوگ چودری نصار صاحب سے ناراض رہے ہیں اور ان کے ظاہر ہے ان کا اپنا ایک انداز ہے چودری نصار صاحب کا وزارت چلانے کا اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو اپروچ کرتے تھے ان کا ایک اپنا انداز ہے دیکھیں چودری نصار کی ایک ایک اور بہت زیادہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب لندن گئے تھے بائی پاس کے لیے اس وقت یہ خبریں آئی تھی کہ اساق دار جو ہے بحیثیت ڈپٹی پرائی منسٹر کے طور پر ایکٹ کریں گے بہت کانفلکٹ ہوا تھا اپنی کانفلکٹ ہوا تھا اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ چودری نصار صاحب نے جو ہے اس چیز پر ریاکٹ بھی کیا تھا اور وہ انہوں نے یہ بھی وہ دیا تھا کہ جی کوئی بھی ڈپٹی پرائی منسٹر یا ایکٹنگ پرائی منسٹر یہاں نہیں ہے ایوریون ایس ایکول جو سینئر منسٹر ہے اس سے ہٹ کے تو یہ اندرونی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر پرابلمز رہی ہیں شروع سے رہی ہیں لیکن اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کوئی بہت بڑا رفٹ یا گیپ یا وہ نظر آتا ہے یہ میرا خیال ہے ٹیکٹ فل ہی چیز کی گئی ہے جس کی وجہ سے سردار یاقوب ناسے کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس میں اختلافات مجھے نہیں نظر آتے پولٹیکل ٹیکٹر ضرور نظر آتے منصور دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ شہباز شریف بنیں گے پریزیڈنٹ بنیں گے اس کے بعد سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو کابینہ میں بھی دو تین دن لگے اس میں کیونکہ نواز شریف صاحب کے خاندان کی خواتین کا اس میں ایک انپوٹ تھا مریم نواز صاحبہ کا خاص طور پر تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایوریتھنگ از اوکے خاندان میں تو بات غلط ہوگی میرا خیال ہے حقیقت تو ہمیں اس کے برعکس بات بتاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ایک پوزیشن تھی اور لوگوں نے ان کو مبارک دی انہوں نے مبارک ایکسپٹ کی پہلے پرائم منسٹر بننے کی پھر پارٹی کا پریزیڈنٹ تو میرا خیال ہے یہ جو کہنا کہ بلکل کچھ نہیں ہے ہمارے میڈیا کے اندر ایک پٹیکلر چینل ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا لیکن اس میں ایک بڑے بیسی ایک بات شیئر کرتا ہوں ان کے سینئر جو سب سے ٹاپ آدمی ہیں وہ بڑا زبدست ہوتا ہے اور ابھی بھی ہے لیکن وہ ہمیشہ جو نمبر ٹو رکھتے سے وہ بلکل نیلے قسم کے لوگ بلکل نا کام کرنے والے تو میں ایک دفعہ منجمنٹ سے میں نے پوچھا میں نے کہا آپ یہ کیوں ظاہر ہے یہ ہے کہ نمبر ٹو جو ہے وہ نمبر ون ہو سکتا ہے یہ بڑی پرابلم ہے اور بے شک بھائی کیوں نہ ہو لیکن وہ نمبر ون ہو سکتا ہے پرابلم یہ شہباز شریف صاحب کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی رفٹ ہے شہباز شریف صاحب آج بھی نواز شریف صاحب کی اتنی عزت کچھے کہ اگر یہ کھانے کی ٹیبل میں بیٹھے پہلا نوالا نواز شریف صاحب جب تک نہیں لیں گے شریف خاندان کا کوئی شخص کھانا نہیں کھاسکا آج بھی شباز شریف صاحب آج بھی وہی ہے اور مطلب لائلٹی بھی وہی ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو سیاسی طور پہ یعنی کہ ایک بہت جی نسیم دیکھیں جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اور جو خاندانی اختلافات ہوتے ہیں دونوں میں بڑی بنیادی بنیادی فرق ہوتا ہے یہاں پرابلمز ظاہر ہے ہماری بہت سی جگہ خاندانی سیاست اس میں مکس اپ ہو جاتی اگر آپ کو یاد ہو بنظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی اس کے بعد جو پہلی سی سی کی میٹنگ تھی اس میں ضرداری صاحب بھار آئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے وزیر آزم مغدوم امین فہیم ہوں گے بالکل اور پھر یکا یک اس کو تبدیل کیا گیا کسی نے آکے ضرداری صاحب کے غالباً آغا سراج دورانی نے ان کے کان میں کچھ کہا اور انہوں نے کہا جی پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی یہاں مجھے لگ یہ راہ ہے کہ جو کیونکہ ان کی جائدات کا ان کی آپ شور کمپنیز کا ان کے پرسنل اکاؤنس کا یہاں یہ چیزیں انٹرنل جو فیملی کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں اس وہ سیاست پر حاوی اگر ہو گئی تو پھر یہ یہ ڈیویزن ہو جائے گی اساقڈار صاحب کا بھی یہی مسئلہ لگ رہا ہے مجھے اساقڈار صاحب کو جو سائیڈ لائن کیا گیا ہے جو چیزیں لگ رہی ہیں اس میں بھی مجھے یہ فیکٹر نظر آتا ہے لیکن الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ ووٹ مسلم لیگ کا جو ووٹ ہے وہ نواز شریف کا ووٹ ہے اور نواز شریف نواز شریف کا ووٹ جو ہے نا وہ فیکٹر اپنی جگہ موجود رہے گا تو اگر شہباز شریف صاحب آگے چل کے وزیراعظم کے امیدوار ہوتے بھی ہیں تو وہ نواز شریف کے نومنی ہوں گے ادروائز نہیں ہو سکتے اور یہ فیملی میں ریفٹ کوئی ابھی کی نہیں یہ دوہزار چھے کی ہے جب سے مریم نے انٹرسٹ لینا شروع کیا پھر حمزہ اور مریم کا مقابلہ پھر ان کے فیملی کی بہت سی میٹنگز ہوئیں جس میں یہ تیپ آیا کہ مریم کیا رول کریں گی اور حمزہ کا کیا رول ہوگا مریم کو تو پناہ بات بنانا چاہ رہے تھے head of the party آپ سوچ ہون سکتے ہیں کہ مریم جو ہیں وہ پاکستان کے دیسیجنز پاکستان کے بڑے بڑے دیسیجنز لینے میں مریم نواز شریف کا کتنا بڑا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس بات نہیں مکل وہ تو ہے میں آپ کو بتا دوں اور پارٹی کے اندر ریفٹ بھی جو چوزی نسار صاحب کا ایک اور ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی پرائیم نیسٹر ہاؤس سے اگر کال آتی ہے تو پرائیم نیسٹر ہاؤس سے آئے نا مطلب دوسرے لوگوں سے کیوں آتی ہے ان کو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا اور واضح ان کا اشارہ جو تھا وہ مریم کی طرف تھا اور ان کے کچھ ریلیٹیوز کی طرف تھا تو یہ ایک اشیو رہا ہے ان کے اندر لیکن اب تو مریم کی ایکسیپٹنس تھوڑی تھوڑی ہو گئی تھی اسی لئے انہوں نے اپنا گروپ بھی بنایا وہ میڈیا سیل بھی کرتا تھا وہ میڈیا کے اوپر جا کے پالیسی بھی دیتا تھا میجر رول انہوں نے کیچر کیا ٹی وی سکرینز کو کئی ایسے ڈیسیجنز جو لینے میں اور کئی ایسے ناظرین بریک لیتا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ میرے خواہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلا خاندان ہے جس میں اس طرح کی اور فرس فیملی جس میں اس طرح کی کچھ ہمیں انٹریگز کی شروعات نظر آتی ہیں اس وجہ سے بہت ٹائم اس پر لگیا بریک کے بعد بہرحال اسی پر بات کرتے ہیں سٹی ویڈاس میں اندر سے مشکلات یا ساجسوں کا شکار رہا ہر مقام پر میرے خلاف یہ پروپوگنڈا ہوا سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں بھی نہیں بھلایا گیا مجھے وہ جگہ اور مقام پتا ہے کس نے کیا بات کی میری بھی چونی نسار علی خان صاحب میں کچھ شکایات ہیں میں نے وہ ساری چیزیں ان کے ایبیننس رکھی تھی انہوں نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ ازانہ نہیں ہوا ہمیں بھی جو ایکسپیریسز ہوئے ہیں ہماری بھی ایک اپنی رائے ہے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی ہکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعیراد شام 7 بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انہوں نے کرزیں ماف کروائی ہمارا یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے کا کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس ملکی تو یہ سٹوری ہے جیسی کرنی ویسی بھائی انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے رکے لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تیم منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر کی کھا تو میں اپنا مال چپا لے این کو شرکو پر آگا جیتا تا میرا نام شباز شریف تایی ہی 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 ڈی پر این ایمالو کو گیرانو اس میں ساتھ بھومت کے رنگ پستان بیٹ گے ہوئے پاکوئی شرم ہوتی ہے پاکوئی حیاء ہوتی ہے ماغ آگا و سبتی پتہ دے دیکھتاپ اور پیٹوں پس کی جبو جاتا شبولی ایتا شبولی ایتا کیوں کے شبولی ایتا کیوں کے شبولی ایتا اس سے پہلے وزراء آدم جو تھے جب وہ نکالے جاتے تھے اور اپنے گھروں کو جاتے تھے تو دو چار مہینے تو لوگوں کو ان کا نام بھی یاد نہیں آتا تھا اس دفعہ دیکھیں لوگوں کا ردی عمل فوراں ہوا ہے ویلکم بیک ناظرین یہ پرویز رشید صاحب نے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے لوگ باہر نکلے ہیں تو اس کا مطلب کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سٹرگل کریں گے اور لوگ ان کے ساتھ چلیں گے ہم تو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ پارٹی کیا انٹیکٹ رہے گی ہم پارٹی کے اندر جو کچھ دڑا رہے ہیں پڑھیں کچھ نظر آئیں اس پہ بات کی پارٹی انٹیکٹ رہے گی یا نہیں میرا خیال ہے رہے گی اور اس میں بہت ساری خبریں آپ کو پتا ہے کہ جو ہل جل تھی چوبیس پچیس لوگ لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ جس دن وہ ووٹ تھا پرائم میسٹر کا تو وہ پچیس تیس جو بیمار تھے وہ بھی آگئے ان میں سے جو باہر تھے وہ بھی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمزہ نہیں آئے ہمزہ تو بہت ساری جگہوں پہ نہیں آئے وہ ان کی کوئی فیملی ریفٹ ہو سکتی ہے یا جو بھی یہ مسئلہ لیکن یہ کہ ان کی پارٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے جو اطلاعات ہیں یہ آوازیں ضرور آ رہی ہیں چودین نصار کی میرا نہیں خیال چودین نصار کہیں اور جائیں گے کوئی علاق گروپ بنائیں گے وہ اندر رہے کہ ہمیشہ سے میرا خیال ہے کیا اور وہ اسی طرح سے ان کی سیاست تیس پینتیس سال سے ایسی چل رہی ہے وہ ابھی بھی ایسی چلے گی اور جب میعہ صاحب یہاں پہ نہیں تھے آپ کو یاد ہے قائم مقام صدر جاوید حاشمی تھے چودین نصار کی انسیلی مندی تھی اور وہ ہمیشہ دوسرے گروپ میں رہتے تھے بلکہ حاشمی صاحب کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی مخاصمت ہو جاتی تھی تو یہ ایک ہے اور ابھی خاجہ عاصف کی آپ نے ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو یاد ہے اس دن میاں صاحب سے ہم یہ بات پوچھ رہے تھے کہ وزارت خالجہ کے لیے چودین نصار جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہے تو چودین نصار باقاعدہ انٹرسٹیڈ تھے اور انہوں نے دیکھے وہ جو پریس کانفرنس کی اس کے اگلے دن وہ مری میں جا کے بیٹھ گئے انہوں نے کہا جی میں ڈرائیو کروں گا اس کے بعد پھر انہوں مکر بھی گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی دی لیکن انہوں نے وہ وہاں پہ رہے ہیں ان کے وہ وقت کہتے ہیں خبر لیت کروائی کہ وزارت خالجہ جو ہے وہ آپ ہمیں دیں اس کے وہ کینڈیڈیٹ تھے لیکن میاں صاحب نے ان کو نہیں دی وزارت خالجہ تو اس کی وجہ سے پھر وہ نہیں آئے فیضاباد میں ساتھ گھر تھا وہ نہیں آئے بالکل نیچے ان کا پل کے اوپر سے اور تاکہ ریسیف کروں گا کہ وہ ریسیف کریں گے گاڑی ڈرائیب کریں گے لوگ آئیں گے اور پھر لوگ بھی کم آئے پھر اس سے ظاہر ہے کہ میاں صاحب کو بھی غصہ آیا اتنے دن سے جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں وہ نہیں بھی پائے جاتے مگر میرا نہیں خیال کہ چودری نصار کے ساتھ کوئی لوگ جائیں گے چودری نصار کے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہے اور چودری نصار جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا بھی بڑا مشکل کام ہے ساتھ لے کے چلنا لیکن وہ ساتھ رہیں گے اور نہیں بھی ہوں گے دو ہزار چار میں ایک دفعہوں سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا یہ کہ میں نے یہ کہہ دیا دو ہزار چار میں کہ یہ میں نے کہہ دیا میاں نواز شریف صاحب سے کہ اگر اگلی حکومت ہماری آئی تو اگر شباز شریف ہوگا تو میں بنوں گا منسٹر نہیں تو میں نے کبھی نامے نہیں آنا لیکن پاور کیا اپنا پول ہوتا ہے پاور کا پول ہوتا ہے اب چل جاتے ہیں ساتھ وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں جی منصور پارٹی انٹریکٹ رہے گی یعنی کہ اتنی دیر سے جب سے نواز شریف صاحب گئے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ادام ٹوٹ جائے گی آخر تو ہے یہ مسلم لیگ لیکن قائم اور دائم مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کارپریٹ کمپنی سے کم نہیں ہے کسی بھی کارپریٹ کمپنی کے اندر اگر سی او جب ریزائن کرتا ہے یا وہ اپنی کرسی سے ہٹتا ہے تو اس کے نیچے جتنی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر فور ٹیئر ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ اب اگلی پوزیشن میں لے لوں کسی طرح میں لے لوں یہ حلچل ضرور ہوتی ہے ویو ضرور جنریٹ ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمپنی ختم ہو جائے گی یہ کارپریٹ کمپنیز ہی ہیں یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہمیں اس کو ماننا چاہیے ایک بات دوسری بات آپ نے حمزہ شباز شریف صاحب کے حوالے سے کہی میں آپ کو چھوٹی سا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں عائشہ آہد نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس پریس کانفرنس کے بعد میں نون لی کے ایک رہنما کو جنگ کا ایکچولی شباز شریف صاحب کے کیمپ سے تعلق نہیں ہے کسی اور کیمپ سے تعلق ہے میں نے ان کو کال کی تو میں نے ان سے کہا کہ عائشہ آہد نے یہی الزامات لگائیں آپ مجھے کچھ help کیجئے آپ کی side of the story کیا ہے انہیں کہا ہماری side of the story کچھ نہیں ہے عائشہ جو کہہ رہی ہیں وہ جانے اور جنگ کا concern ہے وہ جانے میں نے کہا آپ نون لی کے رہنما ہیں میری مدد تو کیجئے کچھ تو بتائیے آپ کی side of the story کیا ہے انہیں کہا جو ہو رہا ہے بس چلتا رہنے دے یعنی کہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ نون لی کا ایک پرٹیکلر کیمپ اندر ہے جو عائشہ آہد کو بھی سپورٹ کرے گا اگر حمزہ شباز کو ہٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو بالکل اندر کی بابتا رہا ہوں ایک انٹرنل ریفٹ تو جو اگر ہٹ کرنا ہے تو وہ میاں صاحب کے لیے ہٹ کرنا ہوگا میں نہیں جانتا ہمیں بھی نہیں جانتے اپیرنٹلی یہی بنتا ہے اپیرنٹلی یہی بنتا ہے نون لی کے اندر نون وہ آتے رہے ہم تو تہہی نہیں پانامہ کے اندر ہمارا نام لیں عائشہ آہد کے ساتھ وہ چند نون لی کے بڑے شریف فیملی کے اندر سے بھی کچھ لوگ وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور یہ عائشہ آہد خود کہتی ہے حمزہ شباز کے خلاف ایک پوری لابی موجود ہے نون لی کے اندر ان کو پورا بھلا کہتی ہے اور وہ ان کے اگینسٹ ہے جبکہ حمزہ شباز کا ایک بڑا کرٹیکل رول ہے خارصور پر لاہور میں ایک سو بیس کے لیکش میں بھی اور ایک سو بیس میں بھی ہوگا ایک سو بیس میں بھی ہوگا آپ کلسوم نواز صاحبہ کی کیمپنڈ رن کرتے ہو انہیں دیکھیں گے جبکہ میاں صاحب خود بھی اتر سکتے ہیں وہ خود ان کی کیمپنڈ رن کر سکتے ہیں لیکن حمزہ شباز کا ایک بڑا امپورٹن رول ہو گا ہے اس سب چیز میں مزہ بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کا جو جانا یکتم اور ہمیں تو یہ آج کہا گیا بڑے باوسوک ذرائے سے کہ ہر صورت پر وہ چوبیس کو واپس لوٹ رہی ہیں تو انہیں ون ٹوئیٹی میں آگے کیا دیکھیں گے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین ودہ سے کم از کم ہم نے اس بات کی تشخیص کر لی ہے اس مرض کی تشخیص کر لی ہے جو ہمیں لاحق تھا اور ہمیں شاید اس کا احساس نہیں تھا ہم بے رو چکی ہے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ 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 میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ اٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینڈی او نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون جتا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات پچ کر تین منٹ پہ سیل ٹوینڈی پور نیوز ایچ ٹی پر انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارا یہاں کا عدالتی نظام اگر سولت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولت مرزا بنانے کا کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولیفی تو یہ ہی سکتا ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرہ سچ پیر سے جمعی رات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمید میں جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر موسیقی اور میکٹروں پس کی جمبوریت ہے دیکھئے کیوں کہ جمبوریت ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعی سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی او نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی ہکایات ہو جتا قلم اور سکرین تک کا طویل تجبہ ایک بھرکور صحاف کی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شانس سات پچ کر ٹی منٹ پہ سل ٹوینٹی پور نیوز ایچ ٹی پر پینامہ لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورس لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے کا کہ کوئی بھی کرپ سیاستان اس کی چوری اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولیفی تو یہ جیسی کرنی ویسی بھر دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات کی رات میں تو ٹکراؤ کے حق میں ہوں ہی نہیں یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی ویلکم بیک ناظرین ناظرین یہ باتیں چلتی رہیں گی میانا واشیف صاحب اپنی پوزیشن ان کی جو بھی ہے تاریخ سے کچھ ہٹکے ہے کچھ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے لیکن بہرحال ان کا بیانیاں بھی یہی ہے اور یہی بیانیاں لے کے چلیں گے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا جو ناکدین بھی انہوں نے کہا اچھا فیصلہ ہے نون کانٹرویورشل ہیں لوگ عزت کرتے ہیں پارٹی بھی ساتھ رہے گی لیکن مظہر چلی کہاں گئی بیگم کلسوم نواز صاحبہ جی وہ سوچ تو نہیں رہے اتنی سوچ میں انہیں آواز نہیں آ رہی منصور یہ مطلب ایک دم سے سٹر اپ تو کیا ہے سیچویشن کو ان کے جانے نے یک جانے سے کچھ لوگ انہیں کہا گئیں ہیں واپس نہیں لوٹیں گی ہمیں تو پتا چلا اچھا اس میں دو تھوٹس ہیں مجھے ایک بار بار ایک ٹکر یاد آتا ٹی وی کے اوپر جس دن وزیراعظم صاحب صاحب ایک وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب نے پی ایم ہاؤس چھوڑا تھا تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک اس وقت ٹکر چلا تھا اور انہوں نے اس وقت سٹاف کو کہا تھا پی ایم ہاؤس کے سٹاف کو کہ ہم واپس آئیں گے تو مجھے ایک منٹ کے لئے اس وقت میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ کس طرح واپس آئیں گے تو وہ اس کیلکولیشن میں کلسوم نواز صاحبہ آتی تھی ایڈونٹ نو کہ پی ایم پی ایم ای لین کے اندر وہاں تک تھوٹ پروسس تو کہیں نہیں چلا گیا کیونکہ اگر چلا گیا تو ایسے ہم نے بڑا سنایا کہ جی وہ ان کو بنائیں گے جب وہ جی جائیں گے اور بائی آل ایکاؤنٹس مظہر یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ جیتیں گی اور بڑی ماجن سے جیتیں گی لیکن چلی کہاں گئی ہیں کچھ آپ کو پتا ہے نہیں بالکل مجھے نہیں پتا میرا گیس یہ ہے کہ میرا خیال ہے شاید وہ بنیادی طور پر خود خواہش مند نہیں تھی اس نشست کے لئے اور دوسری یہ کہ طبیعت بھی ان کی آلاؤ نہیں کرتی وہ غالباً کیمپین کرنے کی پوزیشن میں بھی شاید اس طرح نہیں ہو بہت بہادر خاتون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے 1999 کے بعد جو صورتحال کو فیس کیا تھا وہ بلکل اس زمانے میں انہیں بیگم نصرد بھٹو کی یاد تازہ کر دیتا ہاں وہ ہم نے مال روٹ پہ دیکھا تھا کس طریقے سے فوق لفٹ ٹرک نے اٹھائی ہوئی تھی ان کی گاڑی اگر بیٹھیں گے یہ الگ بات یہ الگ بات ہے کہ دو ہزار میں دو ہزار میں اگر وہ ایگرمنٹ نہیں ہوتا جس میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مریم نواز جب مشرف نے لائف امپریزنمنٹ کے خلاف اپیل کی تھی اور ڈیس سینٹنس مانگی تھی نواز شریف کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ مریم نواز کے بارے میں تلاتے ہیں کہ وہ فیملی تھوڑی سی سکیرڈ ہو گئی تھی انہیں ظلفقار علی بھٹو کا فیٹ جو ہے نظر آنے لگا تھا لیکن اس وقت بھی شہباز شریف جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا تھا وہ نہیں جانا چاہتے تھے بھار اینیوے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں دیکھیں یہ الیکشن نواز شریف کا الیکشن ہے یہ الیکشن کلسوم نواز کا الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن اگر مسلم لیگ نون بڑے مارجن سے نہیں جیتی تو اس کے اثرات دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر مسلم لیگ نون پہ آئیں گے یہ بہت بڑا انہوں نے رسک لیا ہے بلکہ ٹھیک نواز کو لڑا کے بہت بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میرے نظر میں بہت ہی ڈیفیکلڈ اور چیلنجن فیصلہ تھا کیونکہ اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یا کم مارجن سے بھی جیتتے ہیں تو اس کے اثرات لاہور کے الیکشن پر بھی پڑیں گے دوہزار اٹھارہ میں اور باقی منصور کے پاس چلتے ہیں منصور تو وہاں جا کے ابھی پروگرام بھی کر کے آئے ہیں این اے وان ٹوینٹی اور آپ کی کیا پروڈکشن ہے میرے خیال میں ایزی ون ہوگی کلسوم نواز صاحبہ کے لئے لیکن بات وہ جس طرح مزد صاحب فرما رہے ہیں ساڑھے بانوے ہزار ووٹ حاصل کیا تھا میں خیال ساڑھے بانوے یا ساڑھے ترانوے ہزار ووٹ تھا نواز شریف صاحب نے جو حاصل کیا تھا اور ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشنل جو ساڑھے ترپن یا ساڑھے باون اس سے زیادہ کبھی کسی نے لیا نہیں تھا تو میاں صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے مجھے ایک تو سمپتی ووٹ نظر آیا ہے مجھے وہ پہلے نہیں نظر آتا تھا کلسوم نواز صاحبہ کو ایک لاکہ فگر ہر صورت کرنا ہے اگر اس سے نیچے آتا ہے اور اگر یہ مارجن کم ہوتا ہے آسمہ ویلشی میرے خیال ہے کہ وہ کر لیں گی گو کے عمران خان صاحب نے اپنی ایک سٹرٹیجی بنائی ہوئی ہے این اے وان ٹو زیرو کی اور بڑی میسیف کیمپین وہ کریں گے اور ان کو ظاہر ہے کہ کرنا بھی ہے کیونکہ اتنا بڑا اور پانامہ کے بعد پہلا وہ کیس اور دکٹر یاسمین راستشد بھی وہ بھی بڑی ایکٹر ہے لیکن اس کانسیچونسی کے اندر مریم صاحبہ نے بھی بڑا کام کیا ہے تو اب مریم بھی ہیں حمزہ بھی ہیں میاں صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہے بلکہ بہت سے سرویز جو ہو رہے ہیں اس میں ووٹ مریم نواز نے کس وقت کام کیا ہے یہ پچھلے الیکشن میں میاں صاحب خود نہیں گئی وہ خود گئی اس میں اور ہم سب لوگ بلکہ کور بھی کرتے رہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کلسوم صاحبہ کو اس سے زیادہ بھی پریزیڈنٹ کا بات ہو رہی تھی کہ وہ پی ایم ایل این کی پریزیڈنٹ کے لیے گو کہ ابھی تک ان کے ہاں اس بات کی ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی کہ کلسوم صاحبہ کو وہ کریں گے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ پی ایم ان کو بنائیں گے پی ایم کا میرا نہیں خیال پی ایم کا اگلے دس دنی بنانا نہیں چاہیے بہرحال ان کو بنانا چاہیے بھی اور وہ بنیں گی بھی نہیں ان کی صحیحت کا بھی مسئلہ ہے لیکن شاید خاکان عباسی is there and he should continue and he should continue competent guy he is doing a great job he is actually running it like a both competent CEO no question about it میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ دوبارہ سے ایک examination کے اندر جائے گی میرا وزیراعظم نواز شریف جتنے دن ہوئے اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ آؤٹپوٹ دیا ہے نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت چل رہی ہے despite the fact کہ دوسری طرف جھگڑا چل رہا ہے پارٹی کا لیکن یہ حکومت چل رہی ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ایک نئی صورت یعنی کہ اتنا اٹرل فیصلہ کے بات نہیں کرنی پی ایم ایل این سے یہ ہم نے پہلے نہیں کبھی دیکھا سب دروازے بند پی ایم ایل این پہ پیپلز پارٹی کے بریک کے بعد stay with us تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہے بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی ہکایاتیں خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ کی ایک بھرپور صحاف کی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات پچ کر تین منٹ پہ سیل 24 نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے جواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کہ کوئی بھی کرپ سیاستان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولکی پر یہ بھی سکتا ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹے رہے گا کل بوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے ویلگم بیک ناظرین بات کریں گے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پر تمام دروازے بند کے مظہر یہ انیوزیل بات ہے پیپلز پارٹی نوملی لچک تو دکھاتی رہی ان دے پاس زرداری صاحب کا برینڈی یہ ہے پولیٹکس کا جی بالکل میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے گیم پلان میں پوسٹ دوہزار اٹھارہ کا الائنس تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو سکتا ہے پری ٹو تھاؤزن ایٹین الائنس نہیں ہو سکتا اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان پنجاب میں کتنی نشستیں تقسیم ہوتی ہیں اور اس کا ان کو ایک ہنگ پارلیمنٹ زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے اگر زرداری صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ جو ان کے سٹالورٹس ہیں اس وقت پنجاب میں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ باتیں دبائی کی میٹنگ میں دوہزار پندرہ میں ہو چکی ہیں ان کی دوسری بات یہ کہ بہت ہی آپ دیکھیں کہ جو آج انہوں نے رضا ربانی کے حوالے سے تنزن بات کی ہے وہ میرا خیال ہے کوئی بہت اچھا میسج نہیں گیا یعنی وہ آپ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کو ریجیکٹ کر رہے ہیں بلکہ رضا ربانی اگر انسٹیٹوشنلائز ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کہہ رہے ہیں ان کو اپنی پارٹی کا آدمی نہیں تصور کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فیس اتضاد احسن ہے یعنی آپ نے ایک رفٹ بہت کلیر لائن ڈرو کر دی ہے غالباً وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلکل ایک کمپرومائز کی طرف جا رہے ہیں رضا ربانی جب باتیں کرتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا غصہ نظر آتا ہے تو زرداری صاحب غالباً یہ اسی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون دیکھیں اس وقت تک انٹیکٹ رہے گی جب تک یہ سسٹم انٹیکٹ رہے گا سسٹم انٹیکٹ نہیں رہے گا تو مسلم لیگ نون ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پر نہیں انٹیکٹ رہ پائے گی یہ سسٹم انٹیکٹ رہتا ہے اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تو آپ سسٹم کے ساتھ حکومت بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں حکومت انٹیکٹ رہے گی جی وہی حکومت ہی وہی جی زائر ہے یوں مین حکومت یہ بات مجھے میں یہی اس پر آنا چاہتی کہ مجھے تو یہ بات ہی ویسے میاں نواز شریف صاحب کی بڑی محمد لگتی ڈائیلوگ اور رضا ربانی صاحب بھی اس کو ریپیٹ کریں کیا ڈائیلوگ کس سے ڈائیلوگ آپ کے باس کانسٹیوشن ہے تو آپ چلائیں کانسٹیوشن جیسے ہیں رضا ربانی صاحب ایک ایک واقعی ایک ایموشنل اور خاص کر کے ڈیموکریسی کے بارے میں نہیں رومانٹک ہے وہ ان کا رومانٹس ہے میں نے جتنے لوگوں سے سنے میرا نہیں خیال نصیب غلط بات نہیں کر رہے جی منظر جی منظر سوری کیا کر رہا تنظر میرا نہیں خیال بات نہیں کر رہے نصیب دیکھیں رضا غلط بات نہیں کر رہے ہیں دیکھیں بالکل ڈائیلوگ کی ضرورت ہے انٹرفیرنس ہوتی ہے انٹرفیرنس کانسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی اگر سارے ادارے اپنی صحیح معنوں میں کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں اسی صرف آج کے بات نہیں مظہر آپ کے پاس آئین ہے آئین میں ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے آپ آپس میں یہی تو ہوتا ہے نہیں تو پھر کس سے ڈائیلوگ کرنا ہے آپ کیا کرتے تھے نہیں تو وہ تو پارٹی کے اندر بیٹھے تھے چودری صاحب تو ڈائیلوگ پارٹی کے اندر کریں کہہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو سیول ملیٹری افتخار چودری نے تو ایگزیکیٹیو کو کربل کر دیا تھا بلکہ پیرلائز کر دیا تھا لیکن لیکن فنکشننگ گورنمنٹ ہو تو پھر مجھے تو کوئی اس میں نہیں سمجھے فنکشننگ اور کانفیڈنگ گورنمنٹ ہو ایک بیٹرنس تو رہی ہے میرے خیال میں ہم لوگ ایک بات بھول رہے ہیں ہم آخری سال کے اندر ہیں الیکشنز آنے والے ہیں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں جب بیٹھ کے اپنے آپ کو اینلائز کرتی ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑ گئے تو ہمارے لئے پرابلم ہو جائے گی یہ لوگ اسی طرح کریں گے آپ صرف الیکشن ہونے دیں ریزالٹ آنے دیں مظر وہی کہہ رہے ہیں نیچتے دیکھئے گا کس طرح آپس میں الائنسز ہوتی ہیں یہی پاکسان طریقہ انصاف جو کہتی ہے ہم لوگ ان کے خلاف ہیں یہ انہی کے ساتھ بیٹھیں گے یہ وہی زرداری صاحب جو کہتے ہیں میں عمران خان سے نہ ملا ہوں نہ ملوں گا یہ ملیں گے بھی یہ ہر صورت بیٹھیں گے اور عمران خان بھی ملیں گے عمران خان بھی ملیں گے صرف ایک صورت نہیں ہو سکتی جو کنفارم ہے ابھی سے ہے وہ یہ کہ عمران خان اور نواز شریف کم اس کا ماپس میں نہیں بیٹھ سکتے البتہ زرداری صاحب کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں نو ایشیوز میرے کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب بڑی پریکٹیکل اور پرگمیٹک قسم کی اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کل جو بھی باتیں کی ہیں وہ اچھی باتیں کی ہیں کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ تو ان کی رنجش اور آپ کا ووٹ زرداری صاحب کے لئے اور انہوں نے کہا میرا دروازہ بند کر دیا ہم نے ماظرین صاحب پیپلز پارٹی میں دروازہ ہے ہی نہیں دروازہ ہے نہیں پیپلز پارٹی کو اتنا ہلکا نہیں لے آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ کا بھی شکریہ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یہ کہتے چلیں ضرور کہ یہ جو گرانڈ ڈائلوگ ہے ہم نے تو جب سے بات تو یہ ڈائلوگ کی ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے بات کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے آپ کے پاس آئین ہے آپ صحیح طریقے سے چلائیں اگر نواز شریف صاحب کی ایک میجر بلانڈ